السلام علیکم میں سفیز امیل اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر رہا ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 194 پر باب 23 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سلمان دارائی رحمت اللہ علیہ کے حالات و منع کی تارف آپ شریعت و طریقت کے بحر بے گھرا تھے اور مزاز بلطف و کرم ہونک کی وجہ سے آپ کو رحان القلوب اور احتداء الزائفین جیسے خطابات عطا گئے گئے تھے آپ کی سکونت شام کے ایک نامی دار الملک کے ساتھ تھی اس نصوت سے آپ کو دارائی کہا جاتا ہے آپ کے ایک ارادت مند حضرت احمد سواری ہواری سے منقول ہے کہ ایک رات میں نے خلوت میں نماز ادا کی جس سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور جب میں نے اپنا واقع اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سلمان سے عرش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اتنے بورے ہو گئے لیکن تمہیں خلوت و جلوت کی قائفیت کا اندازہ نہ ہو سکا حالانکہ خلوت ہو یا جلوت خدا تعالیٰ سے روک دینے والی کوئی شئے نہیں ہے ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے چاہے تو سردی کی وجہ سے ہی ایک ہاتھ بغل میں دبا لیا اسی شب خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ اے سلمان تجھے اس ہاتھ کا رتبہ عطا کر دیا گیا جو تُو نے دعا کے لئے دراز کیا تھا اور اگر دوسرا ہاتھ بھی اٹھا لیتا تو ہم اس کا عذر بھی عطا کر دیتے چنانچہ اسی دن سے آپ نے موسم سرما میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول بنایا تھا فرمایا کہ ایک رات مجھ پر ایسی گنودگی تاری ہوئی کہ میرے وزائف کا وقت ختم ہونے لگا اور خواب میں دیکھا کہ ایک خور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مکمل پانچ سو سال سے تجھے تمہارے لیے ہی بنایا ایسا مارا جا رہا ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو اس آواز کے ساتھ میں نے بیدار ہو کر اپنا وزیفہ پورا کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں ایسی ایک خور کا نظارہ کیا ہے کہ اس کی پیشانی روشن و منور ہے جب میں نے سوال کیا کہ یہ نور و روشنی کیسی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک شب تم خوف الہی میں گریہ کر رہے تھے تو تمہارے عشقوں کو میرے چہرے پر بطور اپڈن کے مل دیا گیا تھا بس اسی دن سے یہ نور و روشنی میری پیشانی پر نمودار ہو گیا فرمایا کہ میں ہمیشہ روٹی پر نمک چھڑک کر کھا لیتا تھا اتفاق سے ایک دن نمک میں تل مل گیا اور میں نے بغیر دیکھے وہ تل بھی کھا لیا مگر اس کی یہ سزا ملی کہ ایک سال تک عبادت و ریاست بللزت ہی حاصل نہیں ہوئی فرمایا کہ میں نے اپنے ضروریات زندگی کے لیے اپنے ایک دوست سے اعانت کے طور پر کچھ طلب کر لیا تھا لیکن ایک دن جب میری طلب پر اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے طلبے آخر کب ختم ہوگی تو اسی دن سے میں نے مخلوق سے کچھ طلب نہیں کیا فرمایا کہ میں خلیفہ وقت کو برا سمجھتے ہوئے بھی کبھی لوگوں کے سامنے اس کی برائی اس ڈر سے نہیں کرتا تھا کہ کہیں لوگ مجھے مقلص و حق گو نہ سمجھ بیٹھے اور میں عدم اخلاص کی خالق میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ فرمایا کہ مکہ موازمہ میں ایک شخص زمزم کے علاوہ دوسرا پانی نہیں پیتا تھا جب میں نے سوال کیا کہ اگر چاہے زمزم خوش ہو جائے تو تم کیا کروگے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نصیحت کا عذر عطا فرمائے کیونکہ میں تو برسوں سے پرشتش کی خط تک زمزم سے عقیدت رکھتا تھا اور آج سے اس عقیدت کو ختم کرتا ہوں کچھ لوگوں نے حیطہ صالح بن عبدالقریم سے سوال کیا کہ بیم و رضا میں کون سے شائع بہتر ہے فرمایا کہ بہتر تو یا ہے کہ دونوں ہی ہوں لیکن رضا سے بیم کا پلہ بھائی ہے جب میں اس قول کو حیطہ ابو سلمان کے سامنے نقل کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو تمام عبادت کا دار و مدار ہی بیم پر ہے کیونکہ رضا عبادت سے بے نیاز کر دیتی ہے دین و دنیا کے بنیاد ہی خوف پر قائم ہیں جب خوف پر رضا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو قلب کے شامت آزاتی ہے خوف کے زیادتی سے عبادت میں بھی زیادتی رنوما ہو جاتی ہے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ خدا سے اتنا ڈرو کہ رحمت سے مایوس نہ ہو نہ اتنی امید وابستہ کرو کہ عذاب سے بے خوفی ہو جائے احتلام سے بچنے کا طریقہ فرمایا کہ احتلام بھی ایک کہر ہے جو شکم سائری کے نتیزہ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ شکم سائری اچھا اور خرابیوں کو بھی جن دیتی اول عبادت میں دل نہ لگنا دوم حکمت کی باتیں یاد نہ رہنا سوم شفقت کرنے سے محروم ہو جانا چہارم عبادت کا بارے خاطر بن جانا پنجم خواہشات نفشانی میں اضافہ ہو جانا ششوم پاکھانا سے اتنی محلت نہ ملنا جو مسجد میں جا کر عبادت کر سکے بھوک کے فوائد یا بھی ایک بدہی عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو بھی بھوک کی طاقت عطا نہیں کرتا کیونکہ بھوک آخرت کی شکم سائری دنیا کی کنجی ہے بھوک شخص کی تمام دینی و دنیای ضرورتیں پوری رہتی ہے اور نقص میں آجیزی و قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس پر علم سماوی کا انکشاف ہونے لگتا ہے فرمایا کہ پورے دن کی عبادت سے رات کو خلال لوزی کا ایک لکمہ زیادہ افزل ہے فرمایا کہ خواہشات دنیا پر وہیں شخص گذبناک ہوتا ہے جس کا قلب منور ہو کیونکہ وہیں نور دنیا سے زدہ کر کے آخرت کے ذانے متوجہ کر دیتا ہے فرمایا کہ منجل سے پلٹ آنے والا مقصد اصلی سے محروم رہ جاتا ہے اور زندگی میں جس کو قلیل سا اخلاص بھی میسر آ گیا وہ مسرور رہتا ہے اہل اخلاص بسوسوں سے احتراز کرتے رہتے ہیں فرمایا کہ اہل صدیق جب قائفیت قلبی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی فرمایا کہ بعض بندہ خدا ایسے بھی ہیں جو خالت رضا میں صبر کو بھی باعثے ندامت تصور کرتے ہیں کیونکہ صبر کی صورت میں تو غویہ بندہ صبر کا دعوے دار ہو جاتا ہے لیکن رضا کا تعلق صرف خدا کی مرضی سے ہے اور اس اعتبار سے صبر کا تعلق بندے کے ساتھ اور رضا کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے رضا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ رغبت بہشت رہے اور نہ خوف عذاب فرمایا کہ رضا کی تو مجھے ایسی چسکی پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو جہنم میں بھیجنا چاہے تو وہ مجبوراں چلے جائیں گے لیکن میں اس کو بخشی قبول کر لوں گا توازو فرمایا کہ ترک خودبینی کا نام توازو ہے نفس شناش نہ ہونے والا کبھی متوازے نہیں ہو سکتا اسی طرح دنیا کو تحقیر سے دیکھنے والا کبھی برا نہیں ہو سکتا زاہد خدا سے دور کر دینے والی اشیاء کو پس پشت دال دینے والے کو زاہد کہا جاتا ہے زہد کے علامت یہ ہے کہ کم قیمتی آشیاء کے مقابلہ میں قیمتی اشیاء کے تمنا نہ کرے صرف زبان زہد بھی مال وزر سے کہیں بہتر ہے فرمایا کہ حب دنیا ہی تمام آسیتوں کو جند دیتی ہے فرمایا کہ تصوفیہ ہے کہ بندہ مسائب کو منزان بللہ تصور کرتے ہوئے خدا کے سوا سب کو چھوڑ دے فرمایا کہ بھوک یہ بدب کیلئے ضروری ہے فرمایا کہ دنیاوی امور میں غور وفکر کرنا آخرت کیلئے حضاب بن جاتا ہے اور دنیاوی امور میں تفکر بہترین سمرہ کا حامل ہوتا ہے فرمایا کہ علم اضافہ کیلئے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے اور غیر وفکر میں اضافہ کرتے ہیں فرمایا کہ آنکھوں سے عشق ریزی اور قلب سے فکر اقبہ کے ضرورت ہے فرمایا کہ عمر رائنگاہ گزرنے کا غم اتنا اہم ہے کہ اگر انسان اس پر تمام عمر بھی روتا رہے جب بھی کم ہے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو قلب کو غم دنیا سے تہی کر کے عبادتِ الٰہی میں روتا رہے فرمایا کہ جب تک بندہ مشغول عبادت رہتا ہے اس وقت تک ملائکہ بہشت کے سب جلزاروں میں ہر ہر عبادت کے مقابلے میں ایک ایک درخت لگاتے ہیں اور جب بندہ عبادت سے غریزہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں فرمایا کہ صدیق دلی کے ساتھ نفسان خواہشات کو تک کر دینے والا اللہ تعالیٰ کے عذر کا مستحق ہو جاتا ہے فرمایا کہ جس عبادت میں دنیا ہی میں لذتِ حاصل نہ ہوئی وہ آخرت میں بھی اس کا عذر نہیں ملتا کیونکہ حصولِ لذتِ ہی قبولیت کے دلیل ہیں فرمایا کہ زاہدوں کا آخر درزہ متوقعین کے ابتدائی درزہ کے برابر ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عارفین کو خواب میں بھی وہ مدارس عطا فرماتا ہے جو غیر عارفین کو نماز میں بھی نصیب نہیں ہوتا جب عارفین کے چشم باطن کھل ہو جاتی ہیں تو چشم ظاہری مؤتل کر دی جاتی ہے اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا قرب الہی کا حصول بھی اسی وقت ممکن ہے جب دین و دنیا دونوں کو خدا پر چھوڑ دے فرمایا کہ معرفت خاموشی سے قریب تر ہے فرمایا کہ جس کے قلب ذکر الہی سے منور ہو جاتا ہے اس کو کشی شائع کی احتیاس باقی نہیں رہتی اور جو عبادت میں عذیتیں اٹھاتا ہے وہیں وہ ذریعہ نزات بن جاتا ہے فرمایا کہ صبر سے ابزر کوئی شائع نہیں لیکن صبر کی بھی دو قسمیں ہیں اول اس چیز پر صبر کرنا جس کی طلب ہی نہ ہو دون اس شائع پر صبر کرنا جس کی طلب ہی موجود ہو لیکن خدا نے اس کو منع فرمایا ہے فرمایا کہ جس قدر میں نے خود کو شکستہ حال کیا اس سے زیادہ دنیا بھی خستہ و خراب نہ کر سکتی فرمایا کہ جو نفش کشی کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندے مجھ سے اظہار ندامت کرتے ہیں میں ان کی پردہ دہری کرتا ہوں دوست سے درگزر کا فائدہ آپ نے کسی مریض سے فرمایا کہ اگر کوئی دوست بھی عالم غزب میں تمہارے خلاق مرضی بات کہے تو تم نہ خستہ کرو آنہو سے برا بھلا کہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ سخت گوئی سے کام لیں اس مریض نے بتایا کہ تذربہ کے بعد آپ کا قول بلکل صحیح ثابت ہوا حیرت زنایت بغدادی سے روایت ہے کہ آپ بہت زیادہ محطات رہتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو صوفیاء کران کے جس قدر اقوال بھی معلوم ہوتے ہیں ان پر اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوتا جب تک قرآن و حدیث سے کم از کم اس کے مطالق دو شہادتیں نہیں مل جاتی ہیں آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے بھی کچھ علم حاصل کیا تھا اپنے مرازات میں کہا کرتے تھے یہ اللہ جو تیرے احکام پر عمل پیرا نہ ہو و تیری ختمت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے وفات انتقال کے وقت لوگوں نے عرش کیا کہ جب آپ اس قدر کے یہاں جا رہے ہیں جو غفور و رحیم ہیں لہٰذا ہمیں کوئی بشارت دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں تو اس خدا کے پاس جا رہا ہوں جو گناہ سغیرہ پر مخاصبہ کرتا ہے اور گناہ قبیرہ پر سزا دیتا ہے یا کہتے کہتے روح قف سے انصوری سے پرواز کر گئی کسی نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ رحمت و عنایت سے کام لیا لیکن شہرت مخلوق میرے لئے مزیر ثابت ہوئی